ہیلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج ہم بنانے والے ہیں بہت زبردست سی ایک دم کرسپی خستا اور بہت دلیسس سی کچوری اور اسی کے ساتھ ہم بنانے والے ہیں آلو کی سبجی بہت زبردست اور بہت دلیسس یہ سبجی بنی ہے تو یہ زبردست سی ریسپی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے گا چلیے دیکھتے ہیں اور بنانا سرو کرتے ہیں فرینڈز اگر میری ریسپی آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئے گی تو اس کو لائک جرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے یہاں پر اڑت دال میں نے یہاں پر یہ ہاک کب اڑت دال لی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ہے یہ تو اس کو ہم مکسی جار کے اندر ڈال لیں گے اور اس کو پیس کے تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو پیس کے تیار کر لیا ہے تو میں نے اس کو بہت زیادہ باریک نہیں پیسا ہوا ہے حل کسی دردری ہے یہ یہ دیکھیں اس طرح کی ہے یہ تو یہ بلکل تیار ہو چکی ہے ہم اس کو مکسی جار سے باہر نکال لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ پاورڈر مسالے تو سب سے پہلے نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کی حساب سے اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون لال میچ کا پاورڈر ڈال دیا ہے ایک چھتھائے ٹی سپون چاٹو مسالے ڈال دیا ہے اب ہم ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر میں نے ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی تو یہاں پر یہ میں نے پانی لیا ہوا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو خوب اچھے سے اس طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں تو یہاں پر ہم اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلکل اسی طرح کی ہونی چاہیے کیونکہ ہماری جو دال ہے وہ فور لے گی اور یہ فور کر کے اچھے سے ٹائٹ ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے اس کو خوب اچھے سے مکس کر دیا ہے آپ اس کو یہاں پر دھیان سے دیکھ لیں بس اسی طرح کی ہونی چاہیے بہت زیادہ ٹائٹ اس کو یہاں پر نہ رکھیں تو یہ میں نے خوب اچھے سے گھل کے تیار کر دی ہے اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے 20 minute کیلئی ہے تو یہاں پر ہم اس کو ڈھکر کے چھوڑ دیتے ہیں 20 minute کیلئے اور ادھر ہم اس کے لئے دو تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہمیں چاہیے 1 cup گہوں کاٹا اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر 1 cup میدہ لیا ہے آپ چاہے تو یہاں پر total گہوں کاٹا یا پھر total میدہ بھی لے سکتے ہو اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر نمک ڈال دیا ہے اپنے ٹیس کے حساب سے اور یہ میں نے اس کے اندر ازوائن ڈال دی ہے یہ میں نے ہاپ چمچ اس کے اندر ازوائن ڈال دی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے کوکنگ اوائل تین ٹیبلے سپون میں نے یہاں پر یہ کوکنگ اوائل لیا ہے آپ چاہے تو یہاں پر گھی بھی ڈال سکتے ہو تو یہ میں نے اوائل ڈال دیا ہے اب ہم ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ان کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اوائل کو اور آٹے کو تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اسی طرح کی آسان ریسی پی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کریں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے آٹے کے اندر موٹھی سی پڑنے لگی ہے تو ہمارا یہ آٹا بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو گوند لیں گے یہاں پر یہ میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے تو یہاں پر ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا ڈو تیار کر لیں گے اس کا ڈو ہمیں بہت زیادہ ٹائٹ نہیں چاہیے اور پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر اس کا ڈو ہم ایک دب میڈیم رکھیں گے اسی طرح سے ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا ڈو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے تھوڑا پانی اور ڈال دیا ہے تو اس کو ہم اچھے سے گوند کے تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا ڈو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈھکر کے چھوڑ دیں گے 10 منٹ کے لیے ایدھر میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے جیسے ہمارا اویل گرم ہو جائے گا اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون جیرہ اس کے ساتھ ڈال دیں گے ہارپ ٹی سپون ہنگ ہنگ سے بہت زبردست فلیور آئے گا اس کے اندر ہنگ جرور سے ڈال لے گا اب ہم ان کو مکس کر لیں گے اور چٹک جانے دیں گے جیسے ہمارا جیرہ چٹک جائے گا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہری میچے میں نے یہاں پر چار ہری میچے لی ہے لمبے لمبے پیسز میں میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے تو ان کو بھی مکس کر لیں گے اور فلیم کو یہاں پر میڈیم رکھیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے ہم ان کو بھی فرائے کر لیں گے اور جیسے یہ سب فرائے ہو جائیں گے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ پاورڈر مسالے تو سب سے پہلے ڈال دیں گے لال میچ کا پاورڈر اپنا ٹیسپون ڈالا ہے ایک ٹی سپون ڈال دیں گے بھونہ پیساز زیرہ سے 1 وقت دھنیا پاورڈ اور اسے کے بھائی تھی اتشعہ ، کہ میںنے یہاں پر اسکرน کا ہی اchronب 은لامزہ کشم میری لازم است کا پاورڈ ڈال دیا ہے حاف تی مس فون ۔ پاورڈ ڈال دیا ہے نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیز کے حساب سے اگر آپ کے پاس امنی друга نہیں ہے تو آپ یہاں پر چاہے توی نیمبو کsın س propriet بھی نظر آسکتے ہو چھائے ہوتای یہ نمک میندوں کو کھو بچ کر لیں جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں جب بھی آپ اس کے اندر پاورڈر مسارے ڈالیں تو فلیم کو ایک دم لو کر لیں تو میں نے یہاں پر فلیم کو ایک دم لو رکھا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ٹامیٹو پیوری میں نے یہاں پر یہ دو میڈیوم ٹامیٹر لیے ہیں جن کو میں نے مکسی جار کے اندر ڈال کے پیس لیا ہے میں نے مکسی جار کے اندر تھوڑا سا پانے ڈال کے سارا کا سارا پیسٹ نکال لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر ایک چمچ ادرک لسن کا پیشٹ ڈال دیا ہے اب ہم ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سا یہ ہمارے مسالوں کا کلر آ گیا ہے تو خوب اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور فلم کو یہاں پر میڈیم کر لیں گے تو ان سارے مسالوں کو ہم خوب اچھے سے بھون جانے دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر آیا ہے مسالے کا بہت ہی زبردست سا یہ ہمارا مسالہ بھون کے تیار ہو جائے گا تو یہاں پر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں بھوننے کے لیے پین کو کور کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے مسالے خوب اچھے سے بھون چکے ہیں بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے اور مسالے نے اوئل چھوڑ دیا ہے سارا کا سارا اور یہ بھون کے بلکل تیار ہو چکے ہیں مسالے ہمارے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آلو میں نے یہاں پر یہ تین سو گرام ابلے ہوئے آلو لیے ہیں جن کو میں نے چھیل لیا ہے توڑ لیا ہے اس کے ساتھ میں نے یہاں پر ہارپ ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون کسوری میتھی میں نے اس طرح سے رگڑ کر ڈال دی ہے اس سے بہت اچھی خوزبو آئے گی اس کے اندر تو اب ہم ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے میں آلو کو خوب اچھے سے مکس کریں گے اور اسی طرح سے ہم اس کو ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے تو یہاں پر میں نے ان کو ایک منٹ کے لیے پکا لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی تو یہاں پر یہ میں نے ڈیڑھ گلاس پانی کا ڈال دیا ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی گریوی رہتی ہے آلو کے اور تھوڑے سے پدلے ہی اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر میں نے ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہ دیکھیں بہت زبردست سے یہ ہماری آلو کے سبجی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری سبجی کو پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئی ہے میڈیم فلیم پر اب ہم اس کے اندر یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں بہت زبردستی خوضبو آگئی ہے سبجی کے اندر سے اور بہت ہی ڈیلیسسی ہماری سبجیبن کے تیار ہو گئی ہے اگر آپ اس کی گریوی کو تھوڑا سا ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو آپ اس میں ایک چمچ کون فلور بھی ڈال سکتے ہو مسالے میں بھونتے وقت ادھر یہ ہماری دال بھی خوبچے سے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کو رکھے ہوئے بیس منٹ ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی زبردستی تیار ہو گئی ہے اور ایک دم ٹائٹ ہو گئی ہے تو ہم اس کو کچھ سیکنڈ کے لئے گوند لیں گے اگر آپ کو لگی یہاں پر یہ چپک رہی ہے تو ہاتھ پہ تھوڑا سا کوکنگ اوئل لگا کر اس کو گوند لیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری دال تیار ہو چکی ہے یہ میں نے ہاتھ پہ تھوڑا سا کوکنگ اوئل لگا لیا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا دال کا یہ ڈول لیں گے اور اس کو اس طرح سے ہاتھ میں رکھیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے گولے بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر اسی طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کا ڈو ہاتھ میں لیں گے اور اس طرح سے سارے کے سارے گولے بنا کر تیار کر لیں گے فرینڈ اس ریسپی کو ایک بار جرور سے بنائیں بہت زبردستی ریسپی ہے اور بہت ہی ڈیلیسس یہ کچھوڑی بن کے تیار ہوتی ہے اور یہاں پر یہ ہمارے آٹے کو برکھے ہوئے دس منٹ ہو گئی ہے یہ بھی خوب اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اس کو بھی ہم کچھ سیکنڈ کے لیے گوندھ لیں گے اور یہاں پر یہ میں نے گوندھ کے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے یہ پیڑے نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پر ہم اس کو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے پیڑے تیار کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس کو چھوٹا سا بیل لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چاہے تو اس کو بیلن سے بھی بیل سکتے ہو تو یہاں پر اس کو ہم ہاتھ سے اس طرح سے تھوڑی سی بڑی کر لیں گے اور بس یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر یہ تیار کیا ہوئے دال کے گولے رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ہاتھ پر رکھیں گے اور اس کے اندر یہ جو ہم نے دال کے گولے سے تیار کیا ہے یہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور اس کو خوب اچھے سے اس کے کنارے اٹھاتے ہوئے بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس کو ہم خوب اچھے سے بند کریں گے تاکہ یہ کھول لینا تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بند کر دیں گے اس کا جو ایکسٹرا ڈو ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور اس کو خوب اچھے سے گول کر لیں گے اور اس کو ہم ہاتھ میں رکھیں گے اس طرح سے دبا دیں گے تھوڑا سا ہم اس کو سوکھے آٹے میں لگا لیں گے اور پھر ہم اس کو بیلن کی مدد سے ہلکی ہاتھ سے بیلیں گے بہت زیادہ پریسر نہ ڈالیں اس کو ہلکی ہاتھ سے بیل کے تیار کر لیں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو ہلکی سے ہاتھ سے بیل کے تیار کر لیا ہے اس کو بہت زیادہ بڑی نہ کریں تو یہاں پر یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اس کو ہم ایک سائٹ رکھ لیں گے اسی طرح سے میں نے آٹے کا دوسرا والا پیڑا بھی بنا لیا ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے کریں گے تھوڑا سا بڑا کر لیں گے یہ دیکھیں چاہے تو آپ اس کو اس طرح سے بیلن کی مدد سے بھی تھوڑا سا بڑا کر سکتے ہو اور بس اب ہم اس کو ہاتھ پر رکھیں گے اس طرح سے اس کے اندر یہ دال کا گولہ سا رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے اور اس کے اوپر جو ایکسٹرا ڈو ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے یہ دیکھیں خوب اچھے سے اس کو بند کیجئے گا تو یہاں پر میں نے اس کو خوب اچھے سے بند کر دیا ہے اب ہم اس کو گول کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر سوخہ آٹا لگا لیں گے اور اس کو ہل کے ہاتھ سے بیل کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ پریشر نہ ڈالیں ہل کے ہاتھ سے اس کو بیل کر کے تیار کر لیں تو یہاں پر یہ ہماری دوسرے والی بھی کچھ اوڑی تیار ہو چکی ہے اس کو بھی ہم ایک سائٹ رکھ لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی بن گئی ہے تو اسی طرح سے ہم ساری کی ساری کچھوڑی تیار کر لیں گے اور ادھر یہ میں نے اوئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اوئل ہمارا ہلکا سا گرم ہو گیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں چاہیے اور فلیم کو میں نے یہاں پر میڈیم رکھا ہوا ہے اب ہم یہ تیار کی ہوئے کچھوڑی ایک ایک کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں پر بہت زیادہ کچھوڑی نہ ڈالیں اتنی ہی ڈالیں جتنی اچھے سے کھل کے فرائے ہو جائے تو میں نے یہاں پر یہ تین کچھوڑی اس کے اندر ڈال دی ہے ان کو ہم دو تین منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے جیسے یہ تھوڑی سکھ جائے گی تیار کے اوپر آ جائے گی پھر ہم ان کو دوسری سائٹ پلٹ لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے کچھوڑی سکھنے لگی ہے تیار کے اوپر آ گئی ہے تو اب ہم ان کو اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاں سے دبائیں گے اور جیسے یہ تھوڑی اور سکھ جائے گی پھر ہم ان کو دوسری سائٹ پلٹ لیں گے فلیم کو میڈیا میں رکھیں گے فلیم کو بہت زیادہ مت بڑھائیے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک سائٹ تھوڑی سکھ چکی ہے دوسری سائٹ پلٹ لیں گے اور اسی طرح سے ہم ان کو اُلٹتے پلٹتے ہوئے اچھے سے فرائے کریں گے جب تک کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت سی کرسپی خستہ نہیں ہو جاتی اور فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے فلیم کو نہ بڑھائے میڈیم فلیم پر اس کو فرائے کریں تاکہ یہ جبردستی بنے کرسپی بنے خستہ بنے اگر آپ کو ریسی پی پسند آئے گی اس کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آپ کو یہ ریسی پی کیسے لگی یہ مجھے ضرور سے بتائیے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے اسی طرح سے ان کو دونوں سیٹ سے اُلٹتے پلٹتے ہوئے فرائے کر لیا ہے بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے اور بہت ہی خستہ یہ ہمارے کچھوڑی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر آیا ہے تو ان کو ہم نکال لیں گے جیسا کہ میں آپ کو ہمیسا بتاتی ہوں جب بھی آپ کوئی فرائے چیز بنائے تو آپ اس کو چھنی میں ہی نکالیں تو یہاں پر میں نے کو چھنی کے اندر نکال لوں گی تو اسی طرح سے ہم سارے کی ساری کچھوڑی تیار کر لیں گے اور یہ لیجئے بہت ہی زبردستی خستہ ہماری کچھوڑی تیار ہو گئی ہے جس کو آپ بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہو تو آپ اس کو جرور سے بنائیے گا بہت اچھی ریسیپی ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اس کو بنائیں گے تو یہ ریسیپی سبی کو پسند آئے گی اس کے ساتھ یہ ہماری آلو کی سبجی بھی تیار ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی بنی ہے آپ اس کو بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہو تو فینس اس کو جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی یہ مجھے جرور سے بتائیے گا اگر آپ کو ریسیپی تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا تو پھر ملیں گے ایک اور ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ